واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح آپ سب دیکھ رہے ہو سنگت تیلیویزن دا وشیش پروڑم کلگی تر پاتشاہ دے سکھر لے بونجا بچن اور اینا بونجا بچنان دے گل کر دیا آج جا پا ستویں بچن تے ہیں کلگی تر پاتشاہ دا سکھر لے بونجا بچنان دے بچ ستویں بچن ہے پانجک کاران دی رہت درڑ کر کے رکھنی اور ای بچن دی مہتتانو اچھے اچھے طورتے سمجھن دی لوڑ ہے تھوڑا تیاسنا جڑ کے گل کر دی جڑے بیرتے پینا گرشک گرمک گرتے آس دی سکھتے آس دی تھوڑی جیوی سمجھ دکھ دے تھوڑی جیوی وہ سارے گل جان دیا کہ سولان سو انڈیڈنوے دی بساکھی والے دن کلگی تر پاتشاہ نے گرنانک نام لے با سنگتنو خالصہ بنا دیتا سی جان دیا پا سارے ہیں پا پا انہوں وہ سمجھ دی گوائی دے مطابق جان دیا جان لی ہے گرنانک نام لے با سکھی جڑی چل رہی سی لگا آہ تار دو سو تی وریا تھوڑی چودان سو نتر تو لے کے سولان سو نڈیڈنوے تک جڑی جڑی سکھی نو کیم کرن دے لی جڑی نرمل پانتھ دے لی گرنانک نام لے با سکھی دے لی نو گرو ساہب آن نے بڑیاں کا لنا کا لیا گرنانک تو لیا کہ گر تیک بہادر صاحب تاک تے گرو گبین سنگ دا بھی سما چووی سال دا ہو گیا سی یعنی دس گروان دیاں کا لنا ہو گیا سوڑا سوڑنے رنوے چھے گرو گبین سنگتنو جڑی گرو دی سنگت بنی ہوئی سی جڑی سنگت گرنانک صاحب نے دیشاں و دیشاں دے وچ اداسیاں کر کے بنائی سی اور سنگتنو گرو خالصہ پنتھ بنا دیتا کھنڈے باٹے دی رہت درڑا کے کھنڈے باٹے دی پاہل دے کے اور انہوں جنہ نے اکھی دیکھیا خات گردے بھونجا کوییاں نے انہوں نے بڑے واکھ واکھ لکھیا انہوں نے بھونجا کوییاں چو ایک کوی سی پائی گرداس اپا پائی گرداس سنگھ بھی کہا دنے پائی گرداس دوچانے کے بیے کہا دنے کیونکہ ایک پائی گرداس گرو عرphin دیو جی سے ملے ہوئے ہیں ریستے دارち جو گرو عرّن دیو دے ماما جی ہیں جنہ نے شری گرو گران صاحب دی پہلی لکھائی کی تی سے گئے Dasz came جو گرو عرآن لکھی ہیں تو چالی وران لکھی ہیں کہ سن جنہ نے قبیت لکھوں لکھیں ہیں جنہ نے جنہ نے گرو بانی جنہ 선ہ لکھی دیل ہی بانی نو گرو عرین دے پاشا نے گربانی دی کنجی یا کیا سی یہ دجھے پائی گرداز جیڑے گرو گبن سنگ دے بونجا کبھیاں دے وچو ایک سن کیونکہ بات چمرش آگے لیا ہے پاپائی گرداز سنگ بھی کر دنے پر جدوں انہاں نے لکھیا سارا کوشش او دن تک امرت نہیں شکیا او دن تک انہاں دے نانا سنگ نیسی لگ دا جا سنگ انہاں لایا نیسی او بھی ایک وکھری طرح دے سکھاں دا ویہار سی دارنو جو میں ایک کوئی واقچی گا لگا دیا کیونکہ انہاں دنہاں دے وے سکھ سمجھ دے ہوں دے سان کہ سنگ خوان دا مطبول ہے گرو تو اپنا سیسن شاور کر دنا کہ کوئی سیس دے کے امرت لے آ جاندہ سی اے ذکر کے بہتے ستگردے نیڑے رین والے سکھ ایک عل کے ساڑے منا دے وے چکے دے ایک عل نہ جا سی گرو تو نشاور جاندے کابل آنکے کو جو سر منگے ہو تو اٹھنی ہویا اے ذکر کے انہاں نے امر شکنتو باد بھی بہتے آن دے نامانہ بے شک رہے تو انہاں درڑ کر کے رکھی انہاں دے نامان دنال سنگ نہیں انہاں نے آپ لائے کفتہ لکھ دے سمیں بے شک ہے نو سنگی سن سوتے آسنے پائی گرداز سنگ بھی اکھ ہے پر پائی گرداز ہی لکھیا ملدہ انہاں دے لکھتاں دنال انہاں نے ویک وار لکھی ہے انہاں دے وار ہیں واہو واہو گوبیند سنگ اور انہاں دے وار پا پہ گھر چیلا بھی دو ترا وخری وکری پراتنے لکھتاں دے وچی مل دیا ہے واہو واہوences ہیں اور آپ پہ گھر چیلا اور پہ گھر چیلا بھی وار تاورتے بھی اوڈاو لیک ملدہ ہے اسے دے بچے انہاں نے جیدی کٹنا سولہ سولہ نرن trenches قٹھی گرو گوبیند سنگ دے بیلے جدہو گھر سنگت خالسا دا روب بنی جو گرنان کا نام لے وہاں سکھانو خالصہ بنایا گیا او دے بارے اس واردے وچو جکر کردے نے وستار نہ کیتا ہے میں صرف دو پنگتیاں کر لینیاں نے تاکہ گالت سپرسٹ ہو جو بے پائی گرداد سنگھ جی نے واہو واہو گرچلہ والی واردے وچو گرچلے دی واردے وچو کہیں جنے پیبو پاہل کھنڈ تار ہوئے جنم سہلہ گرسنگت کینی خالصہ من مخی دوہلہ کھنڈے دی تار دا امرت پیلو آتمک جیون دین والا نام جال جڑا کھنڈے دی تار نال تیار گیتا گرسنگت نے آپ او پیلو پیبو پاہل کھنڈ تار ہوئے جنم سہلہ جنم سہلہ ہو جاوے گا تیوکنے امرت شکا کے ساتھ کو دیکی کیتا کیتا کی گرسنگت کینی خالصہ جڑی گرنانک صاحب دی لڑی وار سنگت چل دی آرہی سی انہوں نے کھنڈے دی پاہل والا امرت بخش کے پہلے چرنا مد دیتی جاندی سی گروں کی سنگت ہوندی سی پر ایچھے کھنڈے دی پاہل دا امرت دے کے کھنڈے دی پاہل دا امرت شکا کے اس گرسنگت کینی خالصہ انہوں خالصہ بنا لیا گروں کی بن سنے اپنے بنا لیا اپنا روپ بنا لیا گرسنگت کینی خالصہ پر جڑے رہ گا ہے منمخی دوہلا جڑے ستگردی سپانے دے اندر نہیں آئے ستگردی سرہ دے اندر نہیں آئے وہ منمخی دوہلا منمخی دوہلے ہی بار رہ گا ہے ایدبال ساری گرسنگت نے وار وار امرت شکلیا منمخی دوہلے رہ گا ہے بار اے پائی گردہ جی دی سن نو گوائی مل دیا گروہ کے پاس تے بونجا کبھی ہیں چوہ سن پائی گردہ جی ہے اور او دو بے شک بونجا کبھی ہیں پاہمیں کبھی ساناپت جنو پڑھ لیے پاہمیں پاہی جہتہ جنو پڑھ لیے پاہمیں پاہی ناندلال جنو پڑھ لیے پامے پائی دیش آر سنگھ جنو پڑھ لئیے تائیں پائی پائی چوپا سے جنو پڑھ لئیے تائیں پامے پائی گردہ جنو پڑھ لئیے ساتھگور نے اللہ عمرت ہی نہیں دیتا نالنا رہت بھی دیتی جنو دکھنی ہے رہت Бاقی رہ دے نالنار پا باقی دیتی famille جنار بچنوں کے ادھاں گل کرانہ گے پر ہون بچنہ جڑاں ستوہ بچنہ جڑاں سکھر لے بنجا بجنا چاہو کہ پانچک کاران دی رہت درد کر کے رکھنی ساتھ گرنے اوہ دوں پانچک کاران دی رہت بھی دیتی خال سے انہوں حکم گیتا انہیں پانچک کار ہمیشہ تارن کر کے رکھنے نے پانچک کار ہمیشہ تارن کرنے نے تو ککار ہے کی پساڑی تا آج دے بھی جکر خال سے ہمیشہ تارن کرتا ہے جدو ہمارے شکلن لگ دیں پانچک کار نے سینہ بسینہ گر لے صدیب کار نہیں خال سے دے اوپے ہے شرط لاتی کہ میرا خال سے وہی ہے کھنڈے باٹے دی پاہل شکل تے پانچک کار تارن کرے پانچک کار نے کیس کنگا کڑا کرپان تے کشارہ جدو اوپروں تھلیالنو گرنے شروع کریں گے سب تو اوپر قدرت بھلو دیتے ہوئے قادر بھلو دیتے ہوئے قدرتی تارتے آئے ہوئے تو ہڑے جنم دے نالا آئے ہوئے کیس اور رکھنے نے اور روما دی بیدوی نہیں کرنی ایک قرآن دے بیدوی آخ داتا دبل دل ایک بنے کیس رکھ کارانچوی پاتا صدقر نے پر کدے دے چھ کوئی رگیا نہ کرتا ہوئے نال ایوی کرتا دے بچی پاتتا نالی کہ سیکھنے روما دی بیدوی نہیں کرنی کیونکہ کلے کیسہ نالی نہ جڑ جوے باقی روما دی بیدوی کرتا ہوئے سیکھنے روماندی بیدوی نہیں کرنی کراہ دیوچوی کہتا سو کیساں دی سامسوال ایک کو ایک کہہ ہو جائے ککار ہے کیس جیڑا قدرتی طورت ہے کالپور پر مہتمان ولن دیتا گیا نیچرل طورت ہے پر نال نال ستگر نے انہوں رہت دیوچوی رکھیا ککارانچوی رکھیا تی نال کراہ دیوچوی حکم کرتا روماندی بیدوی نہیں کرنی کنا محتب سمجھ دی دو ریگا لکی پی ستگر نے پہلا ککار کیس تی پھر دجا ککار کندھا تی جا کڑا چونکتا کرپان تی پنجما کشیرہ اوپر سلیال نو جدو گرنا شروع کرتے سریز دی سا اونار ایک پانچ ایک ککاری رہتی یہی ستگر نے دیتی خالسے نو ایک خالسے دی ولکھن ہستی دا پرتی کیا ایدھے بجھ خالسے دی گون شپے ہویا خالسہ دوروں دیس دا گروہ پہ سر اعلان بھی کیتا سی سولہ سو پہ جہتر جی جدو گروہ تے ایک بہت درہ سیس لے کے پاس جہتا جی آئے سن تی جہتا جی نو سوال کیتا ہے ستگر نے کہ دلی دے پچھے کنے کو سکھ سن کہیں دے ستگر سکھتا بہت سن پر بہت آنے اپنے 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 لکو لیا تی ستگر کہیں دے پھر اوکھے سمیچے جڑا لکونا لپیا جڑا ایک جننا نے اپنا گروہ تو ہی گبت ہو گئے جہا گروہ نے گبت کر دیتا وہ کانا سکھ جن گروہ گربانی دا ہے مہا باگ جن گروہ پہ آپنا تے نرب رے آری جڑے اپنے گروہ تو ہی گبت ہو جاندے جہا گروہ نے گبت کر دندے جن گروہ پہ آپنا گروہ تو مانو خوش تے نرب رے آری ہار جیتن کا درشنہ گرے ہو پاپیست ہتھیاری پاپیاں دے پاپی نے ہتھیارے نہ ہو گروہ گبت کر دیتا گروہ تویں منکر ہو گئے جن گروہ تو منکر ہو گئے جن گروہ گبت ہو گئے وہ پھر کہیں میرے سکھنے ساتھ گرنے اے ہو جا سکھ جاؤں گا اے ہو جا سکھنوں کہ لکنہ بھی چاہتے گا لکنہ نہیں سکے گا پر اے ہو جا اکل بھی جانگا لکنہ چاہے گا ہی نہیں اے ہو جی ریت دیاں گا لک سکے گا نہیں پر اے ہو جی ب letzten دیاں گا کہ لکنا چاہے گا ہی نہیں پا جیتے نا وچن سی سولہ سو پنجتر دے جو دو گرتے ایک بار دا سی سے لے کے آئے تو چوبیس سال دی تپسیہ تو بعد سادنا تو بعد دیب درشتی والی سوچتے وچار تو بعد کل کی طرف پاشنے بھی خالصے نو پانچی کا گاری دا دیتی کہ خالصہ لکنا بھی چاہے تو لکنا سکے شپنا بھی چاہے تو شپنا سکے پر نال ہتھیار دیتا مردوں دا انخدہ نشانی کربان دیتی نال ہتھیاران والا بنا ہتھا نال تاکہ لکن دا کے دی مسیبت بھی لکن دی کوشش ہی نہ کرے سو وہ مسیبت دا مقابلہ کر سکتا ہو جمع مردی دیتی نال اور گل خالصے راج تک چال رہی ہے خالصہ پرگٹ ہے خالصہ لکن دا نہیں لکنا چوندہ بھی نہیں پر جی لکنا چاہے تو لک سکتا بھی نہیں خالصہ ہوئے سہیں سو پانچے ککاری ریعت یہ دی خالصے دی ولکھن تا دی پرتیق ہے یہ مردی شکاو دیاں بھی ساتھ گرن حکم گیتا چی پانچے ککاری ریعت رکھنی ہے کہ سکنگا کڑا کرپان کشارا یہ سکھ دی جیون دا بالکل انکھ رانگڑے انہو جیون دا اکھرا رہی گیتا جا سکتا پر کنا محطف ساتھ گروہ سمیدی آنکے کہ بونجا بچنا دے وچ پھر جتو سکھر لے بونجا بچنا چارن لگے جتو گرمت فلاسوی پوری دی پوری دسنی سی تھوڑے ٹیم جی دسنی سی بونجا بچنا چار دے چار دے سکھانو سب جاؤں دے سب جاؤں دے ستویں بچن دے وچے گال پھر آخرتی کے گر سکھو جو گروہ دیاں خوشیاں لے نیاں دے پانچ ایک کاران دی رہا درد کر کے رکھنی پہنی ہیں تو ساتھ گروہ تا بچن ہے اور انہو ایک تکینا سمجھن دی لوڑ ہے کہ ساتھ گروہ نو خالصے نو اس ریت دے نال کیوں جوڑنا پہ یہ دا بہت تب کی ہے ساتھ گروہ خالصے نو درجہ کے نا دینا چونک دے نے ساتھ گروہ نے خالصے نو مان کے نا دیتا ہے او ساری گل سمجھن دے لئی گروہ گبین سنگ جی دی بانی نو بچارنا پاکے گا ساتھ گروہ جی نے کلگیتر پاہشاہ نے جوڑو خالصے نو مان دین دی گل کریے نا اتی آشتہ بہت ساری انگلہ مل دیاں پر ساتھ گروہ دے اپنے مخاربن تو چاری ہوئی بانی دینا سرب لوگ رندے وچھا ہے کہ خالصے نو ساتھ گروہ نے اپنا ساتھ گروہ سورا کیا ہے کلگیتر پاہشاہ جنا ساتھ گروہ کالکرفتہ وم Alberta سائنہ ہویا بھی گناند دی گاندی دی بارس منت کے بھی سرب شکٹیان بھی سرب برستار کرنو بھلا او بھی جتوں کہیں دا کہ میرا ساتھ گروہ کونوں کہیں دا میرا خالصہ میرو ساتھ گروہ سورا خالصے دی بڑھائی کردے کردے ساتھ گروہ کہیں دے خالصہ میرو سجن سورا خالصہ میرو ستھ گروہ پورا خالصہ میرو سجن سورا سورمہ سجن ہے ایک تا سجن ہونا کیسے تھا پر سجن بھی ہو جو سورمہ بہادر ہے کننا بھی مان کر لو بہادر سورمہ کو دارا سجن ہو بیتا خالصہ میرو سجن سورہ خالصہ میرو ستگر پورا ستگر ہے تو ستگر ہے بھی پورا انہا مان دیتا خالصہ مجھے ستگر دی سرب لوگ راندے پیچے اوچار نکیٹی بانی ہو دی کوش انتسان یہ کر لینے ہیں ستگر کہیں دے نہیں جتو گلم ہے کہہ رہے سے اٹھے شروع کر لینے ہیں خالصہ میرو ستگر پورا خالصہ میرو سجن سورہ خالصہ میرو بودھ ارجان خالصے کاہوں ترونتے آن اپما خالصے جاتنا کہی جیوہ ایک پار نہ لہی سیس رسن سارد سی بودھ تد پہ نا اپما بھرنت سودھ کلگی تر پاشا کنا پیار کر دیں ہنگے کے دینا شبدان دینا جوڑک دیکھئے خالصہ میرو ستگر پورا بھی ہے خالصہ میرو سجن سورہ بھی ہے خالصہ میرا بدھر گیان میں ہے خالصہ میری بدھ بھی ہے میری اکل بھی ہے میرا گیان میں یہ خالصہ ہے یہ کلگی ترونتے پاشا دے بولنے ہیں خالصہ میرے میں اور س cho jed actively سکھنے ست سروپ ست گروم بھا رہی تہانتر میں بھچنا ہے وہ دی قل بھی کریں گے کلگی تر پاشا جو ہونے تو تیاری دے بھی ہے ست گروم بھی ہے خالصہ danach میں خالصہ مرético مرکی میرا ست گروم بھی ہے جو سکھنے ست گروم تیاری دے بھی ایک diyor جات آنتا رہے۔tezینなんか میں نے کہا آپ کھالے کر کو عشت ہے۔ اپما کھال سے جاتھ نا کہی۔ اکید اپ ماں کھال سے جاتھ نہ کہی۔ اپما کھال سے جاتھ نا کہی جیوہ،ی جنٹھےliterے ہیں اس کو نمید ہے۔ جت یقینی کی Br Bless ابیٰ سال جانتے قصد smell سمرت ست گروہ کہا ہے نئے کہ ایک جیب دے وجہ نہیں سمرت تھا دہی سمرت ست گروہ کہہ رہنے کہ میری ایک جیب نہیں سمرت تھا نہیں میں کھال سے دیو پوماں کہہ سکا کہ نا پیار کہ نا مان کھال سے تو پوماں کھال سے جات نا کہی جیوہ ایک پار نہ لہی اور کہ اندے جیوہ جا دیا ہو جانا کہ اندے سیس رسن کہ شیش داگ دیا کہ اندے ہزارایں جیبہ ہوں دیا شیس رسن یہ سیش ناغ وانگوں کہ ہزارہ جباں ہو جانے شیس رسن سارد سی بد سارد سرسوٹی دیوی دویا دی ویقی شبدان دی کمی بی ناوے ودیہ بندنوالی دیوی ہے جو او دے جنی اکل ہو جوے جانی اکل دا ہوئی سکھر دا کھجا نہ ہوئے تو جیبا ہمیں سیکھنا کہ جنی ہزار ہون شبدا دی کمی بھی نہ ہوئے تے بولن تو بولن تو بھی کمی نہ ہوئے کہ جیب نال نہیں ہزارا ہزارا جیبا نال کے دے پرچار کر سکتا ہوا تد پے اپنما تد پے نا اپما برنت سد تامی ساتھ گروہ کہیں دے نے جے کہ دے عددہ چاہمی ہو گیا پوری پا ما خال سے دی پھے بھی نہیں کہی جانی کنتو بٹی گل کاتا پر منو خطیح رہا ہے سوچے گا کہ ساتھ گروہ سکتا لے پر کبھی آم تا جاندہ پاوقوں کے جس باتیو گل کاتا ساتھ گروہ سازنہا کھال تے اپنی سازنہ دے بارے کرتا اپنی کرت دے پاوق ہو سکدا کبھی اپنی کرتا دے بارے پاوق ہو سکدا پتا نکاری کرتا تھا پتل اپنے پتل بارے پتل بارے اپنے به ورکے خارق ہوا سکتا ہے دنیاں دے بدواناں دے ماندے وچے جگیا سوار دے ماندے وچے چندگاں دے ماندے وچے تارک کان دے ماندے وچے خیال جرور ہوئے گا کہ گروہ نے گل پاپک ہو کے کہتی خالصا ایڈیاں بڑیاں یہاں کی بن گیا ہو کہ ساتھ گروہ پورا ہوئی ہے سجن سورہ ہوئی ہے او دی اپماں کہی نہیں جا سکتی تامنی کہی جا سکتی شیس ورگیاں ہجارہ جیبہ ہونتے سارد ورگی سرس ودی ورگی بردو بے تامنی کہی جا سکتی پر ساتھ گروہ یہ تھے رکھ کے کہ ان دنے کہ ان دن نہیں ایک گل میں پاپک ہو کے نہیں کہہ رہے ہیں ساتھ گروہ ہر گل سچید روپ چاہے ساتھ گروہ دی کوئی بھی گل پاپک روپ چاہے نہیں ساتھ گروہ دی ہر گل سچید روپ چاہے ہر گل جگو جگا ٹال ہے ساتھ گروہ کہیں دے ایتھے شک پہندی کہا ساتھ گروہ رکھ کے کہیں دے کہ جو کش میں کہہ رہے ہیں آگلیاں پانکتیاں دیکھیں دے جا میں رنچ نامتھیا پاکی میں کشوی گلت نہیں کیا رنچوی گلت نہیں کیا پابک ہو کے نہیں کیا میری کرشن ہے خالصہ ایسر کے نہیں کیا خالصہ ہے ہی انہیں گناہ دا بار جا میں رنچنا متھیا باکھی پار برم گرنانک ساکھی اپنے لوگ کہیں دے میں کوئی متھیا نہیں کیا کوشی غلط نہیں کیا پر تسی میرے دے نہیں دی کیونکہ لو میں ایک گل ویدہ کر کے کہنا جا میں رنچنا متھیا باکھی پار برم گرنانک ساکھی میں گل کے نا کے ہو اکال پرک پرماتما گرنانک میرے ساکھی میرے گواہ نے منو دی گواہی باکھی گل کہنا کہ میں کوشی غلط نہیں آکیا پار برم گرنانک ساکھی دوبارہ دھرا کے پھر کہیں دے نہیں روم روم جے رسنا پاؤں ہزارہ شیشنا کے بھر گیا ہزارہ جی بھائی نہیں ست کروڑ روم نے منخہ منخدے سریر دے ہوتے دجن وہ کہیں دے میرا ہر روم جے رسنا بن جائے ست کروڑ روم نے یعنی کہ انگنت روم روم جے رسنا پاؤں ہر روم میرا جے رسنا بن جائے ہر روم جے میری جی بن جائے ہر روم نال جے بول سکتا ہوں روم روم جے رسنا پاؤں تد پہ خالسا جس تہنگا ہوں تا ہی میں خالسے دے جس گاؤں گا پورا بھیبنی گایا جانا جے روم روم دی رسنا ہو جائے میرا ہر روم میری رسنا بن جائے اس گلدے ہوتے ہوں خالسے کا خالسا میروں اوت پوت ساگر بھندے روم ساتھ بھر کہیں دے جویں بلکل ہو ہی ہیں جویں میں خالسے دایا اوتا خالسا میرایا جویں خالسا میرایا اوتا میں خالسے کا ہوں خالسے کا خالسا میرو اے گلد بلکل اگدہ ہی ہیں جے خالسا میرایا میری کریشن ہے میرا ساجیا ہویایا تو میں ہی خالسے دای ساجیا ہویایا ساتھ بھر کہیے انہی کی کرپا کے سجے ہم ہیں نموسو گریب کرور پرے اگدہ مان دکتا ساتھ بھر کہ میں ہی خالسے دای ساجیا ہویایا اوت پوت ساگر بندے رو جدا ساگرتیں بوندی گل ہندیا بوند پانی دی ایس کر کے پانی دی بوندیا پانی دی لہر جیڑیا ایس کر کے ساگرتیں اٹھتے اٹھتی ہوئی لہر اس کر کے لہریا کیونکہ ساگرتیں نال جڑیو ساگردہ ہی روپیا انہوں ساگر تو وقت نہیں کیتا جا سکتا پر کلی کلی بوند بوند بھی ساگریا کیونکہ بوند بوند ملکی تو ساگر بنے آیا سو ستھوں کہ بالکل ہوتا ہے جو بھون تے ساگردہ رہتا ہے جو لیران دے تے ساگردہ رہتا ہے اوہی میرا تے خالصیدہ رہتا ہے ہی دوچھے تو بکھرے نہیں گے ایک خالصیدی اپما اس پدر تے جے کیتی جا رہی ہے اس پدر تے کہی جا رہی ہے تے میری اپماوی ساتھ گروہ کے اندے وچھے آگئی سارا کوشی وچھے آگئی ہے میں خالصید نال جڑکی وڈا ہو جائے گروہ بن سنگی صفت کری جاؤ گروہ بن سنگی ہے ایڈیاں ایڈے گناہ دا مالک کو دی اپما کیتی دی جا سکتی جب لگ خالصا رہے نیارہ تب لگ تیج دیو میں سارا کہ اندے جد تک اے ساریاں تاکتاں اے ساریاں شکتیاں اے عوضوں تاکینیں اے ساریاں اپماوان اے عوضوں تاکینیں جد تک خالصا نیارہ ہیں جد تک کو پنچ ککاران داتا ہرنی ہے جد تک کو اسے جیون جاچ پچے نیارہ پانے ہیں جدو دجیاں تو نیارہ دزدہ ہے خالصا جب لگ خالصا رہے نیارہ تب لگ تیج دیو میں سارا تاد تک کہ ساریاں شکتیاں دا مالک ہے پر جے خالصا جب اے گہیں بپرن کی ریت میں نہ کروں ان کی پرتیت جدو پنچ ککاری رہت نہ ٹوٹ جائے گا نرالہ نہیں رہے گا نیارہ نہیں رہے گا او دو با دینا دی میری اندے کوئی پرتیت نہیں ہوں لگی وشواش نہیں ہوں لگا ساریاں شکتیاں تو بھروا ہو جائے گا اے بکششاں ہو دوں تا کیا جاتا کہ خالصا پانچ ککاری رہے دا تار نہیں ہوں سو کل گی تر نے اس رہت نو پانچ ککاری رہت نو اینا جنوری ہے سمجھا کہ امرت شکل سکاندیاں ہویاں کھنڈے دی پال دیندیاں ہویاں بھی دلڑایاں رہت دے وچ بھی رکھیا رہت نامیان دے وچ بھی سارے گھر سکرات گیر جرے رہت نامی لکھے ہونا جی رکھیا پر جتو خال کھر سکر دے وچ بھی اکھیر دے وچ سریر کا جو دن تلے سمجھ دے وچ حضور صاحب ندیڑ بیٹھ کے کھیر لے بونجا بچن کر لگے او دو بونجا بچنا دے وچ اے گال راکھلی ستوان بچن راکھلیا ہے کہ پانچ ککاری رہت درد کر کے رکھنی ہے پر اینا چھے کسانوں سرمور رکھے آیا کس کنگا کڑا کرپان کشارہ یہ پانچ ککاری رہت ہے اور یہ جو پانچ ککاری رہت ہے نا یہ دو بارے کئی باری کئی بدوان میں اپنی گالت سما ہوندہ جا رہیا نیڑے کر آن کئی بدوان پانچ ککاری رہت دے فیدے دست اللہ پر دے کلے کلے کار دے فیدے دست اللہ پر دے کسان دا آف ہے دا کڑے دا آف ہے دا کرپان دا آف ہے دا شہرے دا آف ہے دا بابا پئلہ جی جیڑے میرے بچمند دے اکسان دے تارن کر لے اردو بات پتہ لگا ہے نظر لابی لابی نقصان کوئی نہیں ہے سو ککار اسی تارن کرنے کلگی طرح بہت شادہ حکم من کے کسے سوارت لے ہی نہیں کسے لاب لے ہی نہیں کسے منافع لے ہی نہیں ایک کلگی طرح بہت شادہ حکم ہے نارے رہنا ہے خال سے پانچے ککاری رہت تارن کرنی ہے جو تو تارن کر لماں گے پھر جو تو اس مطابق جیمن جاچ جیوان گے پھر پتہ لگو گا اسی رہت اور ست گربہ جڑائے حکم ہے او دنہ جوڑ کے خیر لے واقعان دیوچے گھر لکھا دیں پائی دیسہ سنگھ جی رہت نمہ لکھ دے ہوئے کہیں دینے کلگی طرح پاتشاہ نو جو انہیں دس سے انہوں نے کلگی طرح دے بولان دیوچے گھر لکھ دیتی او گھر انہیں رینی رہے سوئی سکھ میرا او تھا کر میں اس کا چیرہ رہت بنا نہ سکھ کہاوے رہت بنا درچوٹا کھاوے رہت بنا سکھ کبونہ لہے تانتے رہت سو درد کر رہے سو پنجاک کاران دی رہت درد کر کے رکھنی ہیں اکلگی طرح پاتشاہ دا سکھر لے بونجا بچنا دیوچے ستوان بچنا ہے جی واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی فتح واہ گر جی کی فتح